رہا ہے پرانے شہر میں چاخو نکل رہے ہیں خطل ہو رہے ہیں لائن آرڈر کا کیا حالیں بتائی آپ لیکن پولیس ساڑھے دس کو ڈنڈے مار رہی ہے سر i have the right to live i have the right to live i have the freedom in this country after 11 o'clock i am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me curfew کے ایسا کھالا کر دیئے پولیس سر پولیس اگر اپنے duties کرے گی نہ صحیح طریقے سے تو خطل نہیں ہوں گے گانجہ نہیں آئے گا میرے دوست ہیں ہمارے ایوان میں رکن ہے ان کے ایریے میں پولیس ریٹ کری دو دو مرتبہ کچھ بھی نہیں گٹا تو اس کے بعد میں کمیشنر پولیس came on record and said کہ probably we have informers in our department who are informing and everything is clean that's why we are not getting anything یہ پولیس ہے صرف پرانے شہر میں گیارہ بجے کے بعد مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساوی ہے میں گھر کے باہر نہیں کھڑے رہ سکتا غریب کا گھر غریب کی جھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے سونا مشکل ہے گرمیوں میں برداشت نہیں کر کے وہ گھر کے باہر نکر رہا ہے تو باہر کیسا نکلا بھول کے مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساوی ہے کیا اس لیے congress کو لائے کہ میں گھر سے نکلوں تو مارا جائے گا میں گھر کے چبوترے پہ بیٹھے تو مارا جائے گا چاخواں خطل بڑھ رہے ہیں لائن آرڈر کولیپس ہو رہا ہے kindly take care of this لائن آرڈر سر اور اچھے آفیسز کو لائیے اچھے آفیسز کو لائیے کرپٹ آفیسز نہیں ہونا لائن آرڈر مینٹین ہونا گانجا بن ہونا وائٹنر بن ہونا ہے ڈرگز بن ہونا ہے نشے کی لط میں آج پورا شہر ڈوبا ہوا ہے i will tell you sir کوئی گانجا بغیر پولیس کی مرضی سے نہیں آتا سر سنبھالوں ان کو سن سنبھالوں لیکن آگ بند کرتے ہیں اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے اس لیے میں کہوں گا کہ آج وقت کی ضرورت ہے اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اول سیڈی میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ ایک بہت ہی اچھا اقدام اٹھائیے دیر رات گئے کوئی بھاہر نئے پھرنا پولیس ڈپارٹمنٹ چاہے وہ ایریہ پیس ہو یا ساؤزون ٹاکسوس ہو وہ لوگ اپنی فائملیز کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اوور نیٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پکبرو دینے ویسی اسیمبلی میں بول رہے ہیں لو ان آرڈر مینٹین نہیں ہو رہے ساڑھے دس کے بعد پولیس والے مار رہے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے تو مار رہے ہیں لوگوں کے گھر نہیں اوجڑنا اس لیے مار رہے ہیں اسیمبلی میں تھہر کے بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہ ہوتا اکبرو دینے ویسی اور تم جیسے لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ان کی ڈیوٹیز بتائیں گے کئی سے کرنا جو دیر رات گئے لوگوں کے گھروں پر اٹیک کر آتے اپنے ہی جڑوں کی فوج بھیج کر اب ایسے لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بولیں گے لو ان آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بولیں گے اور پولیس ڈپارٹمنٹ پہ الزام لگا رہے گانجا بیچنے والوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا تم جیسے لوگ کرنے کو سپورٹ کرتے پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا پولیس ڈپارٹمنٹ تو اپنی فیملیز کو چھوڑ کر چاہے وہ ٹانک سپورٹ ہو چاہے وہ ایریہ پیس ہو اپنی فیملیز کو چھوڑ کر کرائیم کنٹرول کرنے کے لیے وال سٹی میں کام کر رہے ہو تم کو ان کو ایڈوائز دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے کئی سے اپنی ڈیوٹی انجام دینا اور میری ہیدر آباد کمیشنور آف پولیس سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی وال سٹی میں اے آئی ایم ایم پارٹی کے آفیسز ہے اس پہ آپ ریٹ کیجئے وہاں پر آپ کو کریمنل جو بیٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے ان کے آفیسز میں ہتیار رہتے ہیں پورا کرائیم وہاں سے ہی پھیلتا ہے آپ سے ریکویسٹ ان کے آفیسز پہ ریٹ کیجئے اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا اس کے لیے تو اکبر عدی نے بھی سیتے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ابھی پولیس آفیسز کو بھر رہے کرپٹ آفیسز بھر رہے دوں کہ آپ تمہارے اشاروں پر کام کرنے والی پولیس ہونا تمہاں کو جو فالس کیسز بک کر آکے روڈی شٹ کو لا دیتے جیسا میرے ساتھ کرے وہ بھول جاؤ وہ دنہ چلے گئے اب پولیس ڈپارٹمنٹ کس کو بھی نہیں چھوڑ رہا تم اگر فالٹ میں ہوں گے تو تمہاں کو بھی گھسٹ لیتے لے گئے آتے یہ بھی یاد رکھ لو ہم تو سلیوٹ کرتے حضراباد پولیس کو اور ساؤزن خاص اور ساؤزن پولیس ساؤزن ٹارٹس پورس کو جو یہ اخدام اٹھا ہے کرائیم کنٹرل کرنے کے لئے اکبر ادی نے ویسی اور ایک بات بولوں گا میں تم سی ایم کو جو بول رہے ناک میرے اچھے دوست تھے پوری دنیا دیکھ لی تمہا کو سی ایم کو تم پہلے ریونت رضی انہ کو تم پہلے بول رہے تھے آر ایسس کا ٹلو آج آج کا عصابر ہے مائی بیس فرینڈ جب انسان کی پھٹنے لگتی ہے تو خیرات بڑھتی وہی مثال آج تم پہ پروف ہو گئی اللہ حافظ